دوستو یہ اس سمیں کی بات ہے جس در میں گھر پر آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا کھانا کھاتے ہوئے ہی اچانک سے میرے فون پر کسی کا کال آیا میں نے فون اٹھا کر دیکھا تو میں نے پائے کہ میرے دوست مجھے کال کر رہے ہیں جب میں نے ان سے بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہے لوگ شام کو کہیں گھومنے جا رہے ہیں اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جاؤں میں پہلے تو منع کر رہا تھا پر کافی منانی کے بعد میں مانی گیا اس کے بعد میں اپنی بیگ میں کچھ کھانے کے سامان لے کر سام کو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل گیا اس ٹیشن پر پہنچ کر کچھ سمیں تک انتظار کرنے کے بعد وہاں پر ٹرین آ گئی اس کے بعد ہم سب ٹرین میں بیٹھ کر اپنا سفر شروع کر دیئے جب تک شام تھی تب تک تو بہت ہی مجھا آ رہا تھا پر جیسے جیسے رات ہونے لگی مجھے بہت ہی بور ہونے لگا اسی میں میں نے تھوڑی سی نیند لے لی اور جب میں اٹھا تو تب ساڑھے دس بج رہے تھے میں نے اپنا کھانا بھی پہلے ختم کر لیا تھا اور باقی سب لوگ سو رہے تھے پہلے ہی سونے کی بجے سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور ساید اس بھوگی میں اس سمیں میں اکیلا ہی جگہ ہوا تھا ٹرین کے دروازے بھی بند ہو گئے تھے میں اب بس یہی پرارتنا کر رہا تھا کہ کسی اسٹیشن پر دروازے کھلیں اور کوئی کھانے کا سامان لے کر آئے کافی سمیں تک تو میں کھڑکی سے باہر ہی دیکھتا رہا کھڑکی کے باہر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ہلکی سی نیند آ گئی تھی میں نے کسی کو اندھیر سے ٹرین کی طرف آتوے دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ٹرین کے نزدیک آ رہا ہے اور اس سمیں ٹرین روکی بھی نہیں تھی حالانکہ ٹرین کی گتی کم ہو گئی تھی پر ٹرین ابھی تک روکی نہیں تھی اور سمبھوتہ ہے کہ اگر یہ آدمی ایسے ہی چلتا گیا تو اپنی جان گوا دے گا میں نے اس آدمی کو آواز لگائی پر وہ آدمی روکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا میری آواز سن کر میرے دونوں دوست اٹھ گئے اور میرے ہی ساتھ گھڑکی سے باہر دیکھنے لگے کچھ سمیں تک تو دیکھنے کے بعد میرے دوستوں نے اس آدمی کو چلا دیا کہا ارو پاگل ہے کیا ہٹو وہاں سے اتنا کہتے ہی وہ آدمی اپنی جگہ پر رک گیا اور اس نے جیس طرح سے اپنی منڈ گھومائی وہ بہت ہی بھیانک تھا اس نے گھومتے ہوئے اپنی منڈ ہماری طرف گھومائی اور بہت ہی عجیب طرح سے مسکرانے لگا اس کی مسکرہت دیکھ کر ہمیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اس کے بعد وہ آدمی پھر سے اندھیری کی طرف جانے لگا اور وہیں پرمانو ایک ہی پل میں وہ گھائب ہو گیا تب ہی ہم لوگ کچھ سمیں کے لیے اس آدمی پر بات کرنے لگے اسی پر بات کرتے کرتے میرے دوست نے ایک بھوت کی ہمیں کہانی سنائی جو اس نے کہی سمیں پہلے یہیں کے ایک جگہ کے بھارے میں سنی تھی ایک سمیں تھا جب یہاں پر ایک سمسان گھاٹ ہوا کرتا تھا اور اس سمیں تک ہمارا دیس آجاد نہیں تھا جب سرکار آئی تو ہر جگہ پر پٹنے بچھانا شروع کر دیا ویسے یہاں کے سمسان گھاٹ کو اٹا کر یہاں پر بھی پٹنے بچھا دی گئی ایسا لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر چالیس سے بھی زیادہ لوگوں نے ٹرین کے آگے آ کر خود کو سیکھ لی ہے ایسا لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی جو پہلے کی آدمہ تھی وہ لوگوں کو سم محید کر کے جان سے مروا دیتی ہیں اسی میں ایک آدمی کی بہتی پرچلیت یہاں پر ایک کہانی ہے ایک آدمی جو یہاں پر لوگوں کو پالٹ کا کام کرتا تھا اور آتے سمیں ٹرین کو انڈیکیٹ کرتا تھا تو ایک رات کو جب وہ اپنا کام ختم کر کے گھر پر جانے ہی والا تھا تب اسے ایسا لگا کہ کوئی ٹرین کے آگے چلتے ہوئے آ رہا ہے اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ٹرین کے پٹنے پر چلتے جا رہا ہے لیکن اس کو اس بات کی خبر تھی کہ کچھ ہی سمیں میں ایک اور ٹرین آنے والی ہے اور اسی لئے وحر رکا ہوا تھا اسے جیسے وحر آدمی دکھا تو اس نے آواز لگانے کی بہت کوسس کی پر وحر آدمی رکی نہیں رہا تھا وحر آدمی سیدھے سیدھے پٹرے کی طرف چلے ہی جا رہا تھا تب ہی وہ آدمی نیچے اترا اور بھاگتے ہو اس دوسرے آدمی کے پاس گیا جیسے وہ اس آدمی کے پاس پہنچا تو اندھیرے کے کارن اسے بعد میں ٹھیک سے دکھنے رہا تھا اس پائلٹ نے اس آدمی کو رکنے کے لئے آواز دی اور اس بار وحر آدمی رک گیا پھر اس پائلٹ نے اس کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے پلٹنے کے لئے کہا پر یہیں اس کی زندگی کی سب سے بڑی گلتی تھی اور جیسی وحر آدمی پلٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پورے چہرے پر نہ آنکھیں ہیں اور نہ ہی ہوتھ ہیں اور نہ ہی کسی طرح کا ماس ہے اس نے دیکھا کہ پورا اس کا شریر ایک کنکال جیسا ہے اب یہ بات تو اس کو سمجھ میں آگے تھی کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ ایک پریت ہے تب ہی وہے ڈر کر اس سے دور بھاگنے لگا بھاگتے بھاگتے اچانک سے اس کا پیر ٹرین کی پٹری میں فس گیا جس سے وہے نیچے گر پڑا اور نیچے گرتے ہی اس کے سر پر زور سے پٹری کے پاس رکھا ایک پتھل لگا وہے پتھل لگتے ہی وہے ہلکے ہلکے سے بے ست کی حالت میں جانے لگا پھر جب اس کی آنکھیں کھولیں تو اس نے پائے کی وہے پٹری پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے سامنے سے ایک ٹرین بجلی کے رفتار میں اس کے طرف آ رہی ہے یہ سب دیکھتے ہی وہے اپنی جگہ سے پلٹتے ہوئے پٹری کے باہر آ گیا پٹری سے جب وہ باہر نکلا تھا تو اس کے دو ہی سیکنڈ بعد وہ ٹرین اسی جگہ کو پار کر کے گئی اس نے بھگوان کو یاد کیا کیونکہ یہ کسی چمتکار سے کم نہیں تھا پھر اسے یاد آیا کی جیسے وہ بے ہو سونے والا تھا تو اسی سمیں اس نے پریت کو ہستے ہوئے اس کے طرف آتوے دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اس سمیں کے بعد سے یہاں پر ایک ہی سمیں پر ایک سے زیادہ لوکو پالٹ رکھے جاتے ہیں اور اسی طرح سے یہ جگہ اپنے بہت پریت کی گھٹناوں کے لیے بہت ہی زیادہ پرچلیت ہو گئی ہے اسی پر میرے دوسرے دوست نے کہا کی سمبھوتا ہے کی وہ جو آدمی ہم نے دیکھا وہ بھی کوئی پریت ہو جس پر اس نے کہا کی اس کی بھی بہت سمبھاونا ہو سکتی ہے جس پر میرے وہے دوست جس نے سوال پوچھا تھا وہ زور زور سے ہسنے لگا اس کا نام کملیس تھا کملیس کسی بھی بہت پریت کی گھٹناوں کو بلکل بھی نہیں مانتا تھا اور نہیں اسے بہت پریتوں پر بلکل بھی بسواز تھا ویسے ہمیں بھی اتنا بہت پریت والی چیزوں سے کوئی روچی نہیں تھی پر اب ہم دونوں کو کہیں نہ کہیں اس چیز پر بسواز تھا کملیس نے اس آدمی کو برا بھلا کہا تھا اس کے بعد ہم تینوں سو گئے اچانک سے رات میں مجھے زور سے کملیس کی چلانے کی آواز آئی یہ آواز سن کر میں تیجی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور یہ دیکھنے لگا کی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے میں نے دیکھا کی کملیس اپنی جگہ پر نہیں ہے اور باہر ٹرین کہاں پر رکی ہوئی ہے اس ٹیشن پر کملیس پاگلو جیسے یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے ٹرین کا دروازہ بند تھا اس کے قارن وہ آ نہیں پا رہا تھا تب ہی میں نے جلدی سے ٹرین کا دروازہ کھولا اور کملیس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کھیچ لیا جب میں نے کملیس کو اندر کھیچا تو میں نے دیکھا کی کملیس کے سر پر چوٹ لگی ہوئی ہے اور ہلکا سا کھون بھی نکل رہا ہے میں نے دیکھا کی کملیس پسینے سے بھیگا ہوا ہے اور اس کی سانسیں فول رہی ہیں اس کی ایسی حالت دیکھ کر میں نے سب سے پہلو سے پانی دیا اور ان سب کا قارن پوچھا پر مجھے اس سے بھی زیادہ اس بات کی حیرانی ہوئی کی مجھے کملیس کی آواز اندر تک آئی کیونکہ ہم سب اسی کمپارٹمنٹ میں تھے اور وہاں پر ساری کھڑکیاں پوری طرح سے بند ہوتی ہیں تو کوئی آواز آنے جانے کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی پھر کملیس نے مجھے پوری بات بتائی اس نے بتایا کہ جب ہم تینوں سو گئے تھے تب ہی کچھ سمیے بعد اس کو بہت زور کی بھوک لگنے لگی بھوک کے کارن اس کی نیند کھل گئی اس نے باہر کی طرف دیکھا تو کچھ ہی سمیے میں ایک اسٹیشن آنے والا تھا اسٹیشن آتے ہی اسے اپنے بھوک پر کنٹرول نہیں رہا اس نے کچھ کھانے کی خریدنے کے لیے اسٹیشن سے باہر اترنا چاہا اسے باہر کچھ ایک دو کھانے کے سٹول دیکھ رہے تھے وہ اسٹیشن کسی سامانے اسٹیشن جیسا لوگ اسے بھرا ہوا نہیں تھا اس نے جیسی ٹرین کا دروازہ کھول کر باہر جانا چاہا اور جیسی وہ ٹرین سے باہر اترہا تو ٹرین کا دروازہ اچانک سے بند ہو گیا اسے سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ دروازہ کیسے کھولے تب ہی اس نے سوچا کی وہ مجھے کول کر دے گا اس لئے اس نے اس کی چنتہ چھوڑ کر کچھ کھانے کی سامان خریدنے کی سوچی اس نے جیسی باہر کا نظارہ دیکھا تو اس نے پائے کی اسٹیشن پر کئی جگہ پر لائٹ بھی نہیں جلی ہے تب ہی اسے سب سے نجدیک ایک کھانے کی دکان دکھی اور وہاں جا کر اس نے کچھ کھریدنا چاہا اس نے کھریدنے کے لیے اس دکان والے کو ایک چیز کا دام پوچھا اس پر اس دکان والے نے کہا بیٹا جرہ میرا کچھ سامان پیچھے کی طرف رکھا ہوا ہے جرہ اٹھانے میں میری مدد کر دو اس کے بعد وہے پیچھے کی طرف جا کر اس کی مدد کرنے لگا پیچھے کی طرف گودام میں کافی اندھیرہ تھا اور کملیس ان کے پیچھے چل رہا تھا کملیس نے ایک بڑا سے کپڑا پینا ہوا تھا اور چلتے بعد وہ زمین سے لگ کر گندہ ہو رہا تھا تب ہی کملیس نے نیچے کی طرف دیکھا تو وہے کپڑا کسی ایک بکسے میں فس گیا جس سے وہے اوپر کی طرف آ گیا اور اس میں کملیس نے جو دیکھا اس سے اس کی آنکہ فٹی کی فٹی رہ گئیں کیونکہ اس نے دیکھا کی اوپر آنے کے بعد بھی اس آدمی کے پیٹ دکھائی نہیں دے رہے تھے اور اس آدمی نے اپنا کپڑا دور سے کھیچا اور پھر سے وہ چلنے لگا اور اس میں کملیس نے جو دیکھا اس سے اس کی آنکہ فٹی کی فٹی رہ گئیں اس نے دیکھا کی اوپر آنے کے بعد بھی اس آدمی کے پیٹ دکھائی نہیں دے رہے تھے اس آدمی نے اپنا کپڑا دور سے ہی گھیج لیا اور پھر سے وہ چلنے لگا پر کملیس اب سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی پریج چل رہا ہے یہ دیکھتے ہی کملیس اپنی جگہ پر ہی رک گیا اور اپنے پیٹ پیچھے کر کے واپس جانے لگا جاتے سمیں اسے پیچھے سے آواج آئی اور وہی اتنی جلدی کان جا رہے ہو میری مدد تو کرو اس کے بعد کملیس پیچھے مڑا اور اسے ہو وہ وہی آدمی دکھا جس نے اسے کچھ سمیں پہلے پلیٹ فارم کے ادھر چڑھایا تھا اس آدمی کا بولنے کا طریقہ اور آواج بدلنے لگی اور ایک آئیک اس کا شریر مانو کئی جگہ سے گلنے لگا کملیس یہ سب دیکھ کر اب بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور اپنے پوری تیجی سے وہاں سے بھاگنے لگا بھاگتے سمیں اس پریت نے کملیس کا پیر پکڑ کر اسے اندر گھسیٹنا چاہا پر کملیس کسی طرح اس سمیں وہاں سے بچ گیا اور گودام سے باہر بھاگنے لگا بھاگتے سمیں کملیس کو ایسا احساس ہو رہا تھا کہ اس کے پیچھے وہی پریت تیجی سے بھاگتا آ رہا ہے کملیس اس ٹیشن پر اندھا دون بھاگ رہا تھا پر کسی کو اس کا کارن بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ ادھر سے انہیں کملیس ہی بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا ویپریت صرف کملیس کو ہی دکھائی پڑ رہا تھا اس کارن کوئی اس کی سہتہ کرنے بھی وہاں پر آ نہیں رہا تھا نہ جانے کس طرح مجھے کملیس کی آواز آ گئی اور صحیح سلامت کملیس بچ گیا دوستو آج میں مجھے اس بات پر بسواز نہیں ہوتا ہے کہ ایسا بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے پر اس دن کی گھٹنا بھلائی بھی نہیں جا سکتے تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی تب تک کے لئے بائی اینڈ ٹیک